اسلام علیکم ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے یوریا سائیکل یوریا سائیکل جو ہے وہ باڈی میں ایکسکریشن کے لیے انتہائی ضروری ہے ہمیں آج کو جو اوورویو ہے اسے ہم نے بتانے ہیں انٹرودکشن کے حوالے میں اس کی ہیسٹری کیا ہے کس نے ڈسکور کیا کب ڈسکور ہوا اس کے ریاکشن کیا ہے اس کا ٹی سائیکل سے لینک کیا ہے ریگولیشن کیا ہے انرجیٹکس کیا ہے اس کی اس کے ہونے ناس ڈس آرڈر کون کون سے ہو سکتے ہیں ان سب کے بانے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے لیکچر میں انٹرودکشن کیا ہے فرس و فال دیکھیں یوریا جو ہے وہ میجر ڈسپوزل فارم ہے جتنے ہمارے باڈی میں جتنے بھی ایکسکریٹری پرڈکس ہیں امونیا یوریا یوریک ایسٹ ان سب میں میجر پورشن کس کا ہے یوریا کا ہے امونیا جو ہے وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں وہ اینیمل دیکھ پارڈز لوٹ آف اماؤٹ آف واتر تر موو امونیا فرام آور باڈی اسی لیے امونیا کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے اچائی ایم برائین اینیمل سے ہوتا ہے کیونکہ پاس پانی ایکسٹر مار میں ویلیویل ہوتا ہے لائک ہیومنز ہیں ہم لوگ ایکسکریٹ کرتے ہیں یوریا کو جو رپٹائلز اور بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پانی بھی تھوڑا پیتے ہیں اور وہ یوریک ایسٹ کرتے ہیں ایکسکریٹ کرتے ہیں جس کو باڈی سے ختم کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے ریموف کرنے کے لیے کم اماؤٹ آف پانی ریکوائر ہوتا ہے یہ سیکلک پروسس ہے مسکری لیور کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور ایک مولیکیول یوریا بنانے کے لیے ہمیں تین مولیکیول ایٹی پی کے چاہیے ایک مولیکیول ایمونی ایمائن کا چاہیے ون مولیکیول ایلفا ایمائنو نیٹروجن سپارٹریٹ کا چاہیے ہوتا ہے تکیون پانچ انزائم جو ہماری سیکشن میں اکلوٹ ہوتے ہیں اس کی ہسٹری کے دور اگر بات کی جائے تو یہ فرس میٹاپولک پاتھ ہوئے جو سب سے پہلے دریافت ہوا مطلب یعنی کہ ٹی سیئے سائیکل سے بھی یہ پانچ سال پہلے دریافت ہوا تھا اس کو دریافت کرنے کے نام ہے انسیلیٹ تھا اس نے نام بارکہ کریپ سینسلیٹ یوڈیا سائیکل یہ لیور میں ہوتا ہے اس کا سم پارٹ جو ہے وہ کیڈنی کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر جہاں یوڈیا کے پروپرٹیز کے بات کریں ہر پاس یوڈیا جو ہے میجر ہمارے پروڈکٹ ہوتا ہے نون ٹاکسک ہے وارٹر سولوبل ہے اسی ری سولوبل ہے ٹو ویسٹ پروڈکٹ انٹو مولیکیول اس میں کاربن ڈائیکسائٹ اور امونیا جو دونوں ہمارے بارڈی میں ایز او بیس پروڈکٹ ہیں وہ دونوں ہی کام آ رہی ہیں اور دونوں ہی اس کی اندر سے ہماری بارڈی سے ریموو ہو جاتی ہیں ماری بارڈی کپاؤنٹ سے کلیر ہو جاتی ہے اگر دیکھ رہا ہے اگر اس امونیا کے امونیا کے ایکسٹریم لی ٹاکسک ہے ہمارے بارڈی کے اندر ایٹس ایس کمولیشن آور بارڈی بہت بھی بہت زیادہ ہلاکت کے ہماری بارڈی کے لیے یہ والا ہماری جو لیور کے اندر سسٹم ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں مولیکیوز کو کیری کرتا ہے اور ساتھ پین کو یوریا کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے اب جو فیٹ آف یوریا ہے ہمارے پاسد ہوگئے کہ یوریا موسٹلی بلڈ کے اندر ہوتا ہے اب لوگ نے کیا کیڈنیز ایکسریٹڈ ہو گیا یورن کی فارم میں موسٹلی دوسرا دیکھئی کہ انترسائم جاتا ہے یوریز انسائم کی ہیلپ سے یہ امونیا اور کربن ایکسائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے امونیا کیا ہوتا ہمارے فیسز کی فارم میں بڑی سی ریموو ہو جاتی ہے جبکہ جو کربن ایکسائیڈ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ امونیا کچھ امورٹ ہے دوبارہ سے بلڈ کے اندر بھی ابزورب ہو سکتی ہے اگر ہمارے باڈی میں کیا ہو سکتا ہے ایکشن اف انٹرسنل یوریز فارم امونیا اس کلنیکلی سنگنیفیکنٹ انڈرینل فیلیر اگر انڈرینل فیلیر ہو جائے تو اس میں بھی کام آتا ہے کیسے رینل فیلیر ہوا تو بلڈ میں یوریہ انکریز ہو جائے گا یوریہ انٹرسنل میں جانا بھی انکریز ہو جائے گا اب یوریز کیا کرتا ہے آکر اس موری ریکشن کو پرفارم کرتا ہے اس کو امونیا میں کنورٹ کر کے فیسز کے تھوڑ باڈی سے ریموو کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس اوورال سائیکل ہے یوریہ کا یورو سائیکل میں جو اورنیتھین ہے جس اس کو ہم اینڈ پروڈیکٹ ہو بھی کہتے ہوتے ہیں اب وہ اورنیتھین ایکٹ کرتا ہے ایزا پریکرسر مطلب یہ ہوا اورنیتھین سبارہ سے آئے گا پھر آگا ہے کاربامائل فاسفیڈ ملے گا یا پر آر ایکشن دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا یہ اس کو اووریو ہے ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں کہ کیسے سارا کام ہو رہا ہے ہم موو کریں اپنے پہلے سٹیپ کی طرف اس پر فارمیشن و کارب میں ریو فاسفیڈ اب یہاں پر ڈریک ve ما وہی فاسفیڈ نئے بنتا یہاں پہلے ہوتا ہے ہمارے پاس بائی کاربونیlaw بائی کیا فی اٹی پی سے ملتا ہے اور فاسفیڈ ایڈ پی کاربو نائی فاسفیڈ بناتا ہے اور ایڈ ایڈ پی ملے کنورٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے پھر امونیاں اس کے اندر ہوتا ہے دوسرا ایڈ پی آتا ہے اس کا فاسفیڈ گروپ آتا ہے دو بھی اے ڈی پی میں کنورٹ ہو گیا دیکھا جائے تو دو اے ڈی پی یوٹیلائز ہوئے ہیں اور دو اے ڈی پی بنے ہیں مطلب فوسفیٹ کے دو گروپ یوٹیلائز ہوکے یہاں پہ ہمارے پاس کنورٹ ہوئے ہیں اس کے فوسفر ریلیشن ہوئے تو بنے گا کاربامیڈ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا کاربامائل فوسفیٹ کے اندر اب پہلا سٹیپ اس میں کاربان ڈائکسائٹ اور امونیا دو وہ دو اے ڈی پی سے ملے سیکنڈ سٹیپ میں جائے گا وہاں اونیتھین سیکل آئے گا اس میں دیکھتے ہم اب اونیتھین آ گیا اونیتھین میں ساتھ جو آپ کو ریڈ سرکل میں نظر آ رہا ہے یہ میں سرکل کیا ہوئے کونسا کاربامائل فوسفیٹ جو کہ فرس سٹیپ ہے ہمارے پاس بننا تھا اب یہ ریڈ سرکل والا ہمارے پاس پورا گروپ جو ہے یہ ایزول جا کے اٹیچ ہو جائے گا اونیتھین کے ٹاپ پہ جو این ایس 3 پوزیٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریڈ سرکل والا گروپ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اب آپ دیکھیں این ایس 3 میں سے دو ہیڈروجن مولیکیو ریموو ہو جائیں گے اندھی فارم آف وارٹر اور وہاں بھی ہمارے پاس بن گیا سٹرولین تھی کاربامائل گروپ جو کاربومیل فوسفیٹ کا ہے وہ اونیتھین کے ساتھ مل کے بن جائے گا سٹرولین اب اس ریکشن کے اندر ہمارے پاس جو تو ہے انزائیم کونس انوال ہو رہا ہے اورنیتھین ٹرانس کاربامائلیز یہ ٹوٹل آپ کو سلائیڈ میں سارا کو سٹرولین فارم میں بھی نظر آ رہا ہوگا اب میٹر بولیزم آف سٹرولین ٹیک پیس کہاں پہ ہوتا ہے یہ سائٹو سول کے اندر پر فارم ہو رہا ہوتا ہے انٹری آف اورنیتھین انٹو مائٹرو کارنریہ ان ایکسٹ آف سٹرولین اورنیتھین آ رہا ہے کاربامائل فوسفیٹ کے ساتھ ریکشن کر رہا ہے اور سٹرولین وہاں سے کیا ہو رہا ہے ریموو ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے سے اب یہاں پہ جو انزائیم ہے اس کے کوئی ریگولیٹری سنگریفیکنس نہیں ہے ریمائنڈر کیا ہے یوڈیا سائیکل کا ٹیک پلیس ہندہ سائٹو سول اس ریکوائر کنٹینوز ایکسپورٹ مطلب سٹرولین بن رہا ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اورنیتھین آ رہا ہے سٹرولین بن رہا ہے اور ایکسپورٹ ہو جا رہا ہے یہ ہمارے پاس تھا سٹیپ نمبر ٹو اس میں کیا ہوا پہلے سٹیپ میں کاربامائل فوسفیٹ بنا تھا وہ اورنیتھین سے ریکٹ کیا سٹرولین بنا ہمارے پاس اب سٹیپ نمبر ٹو میں کیا ہے جو سٹرولین بننا ہے اب وہ ریکش کرے گا اسپورٹیٹ مولیکیول کے ساتھ پر ریٹ سرکل میں میں نے اسپورٹیٹ مولیکیول دکھایا ہوا ہے اور اس کو لنک بھی کیا ہوا ہے بلو سرکل میں موجود اسپورٹیٹ مولیکیول کے ساتھ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو سٹرولین میں دیکھیں اوپر ٹاپ پہ سٹرولین میں گرین سرکل میں نظر آ رہا ہے اوکسیجن اسپورٹیٹ مولیکیول ہوتا ہے اس کے ساتھ ایلنر سرو گروپ اٹ ایلکیول موجود ہوتا ہے اب یہ اس این کے ساتھ موجود ایلنر اسپورٹیٹ مولیک پہ موجود ہوتا ہے اور آٹیٹ کہگریٹ مولیک سارکل کے ساتھ اخسیجن ہجازہ رہا ہے وہ وارٹر بنکے یہاں سے ریموف ہوگا اور یہ این اسی اوکسیجن کے جگہ پہ جا کے اٹیچ ہو جائے گا ہمارے پاس وہ بنے گئی ہے کمپاؤنٹ ارجینینو سکسینیٹ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دو فوسفیٹ اسپارٹیٹ سے ریلیز ہو رہے ہیں اور ایک ایٹی پی یہاں پہ ہمارے پاس کنورٹ ہو رہا ہے ای ایم پی یہاں پہ ہمارے پاس اورگینک آئنز بھی موجود ہیں ان اورگینک آئنز بھی مگنیشیم ٹو پوزیٹیف کے فارم میں یہاں پہ موجود ہے اب یہاں پہ بنتا ہے نیجیٹی کے لیے ایکسپینسیو پروسس ہے کیوں کہ وہ یہاں پہ ایٹی پی سپیٹ ہو رہا ہے ای ای ایم پی کے اندر مطلب ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ میں سے دو فوسفیٹ گروپ ریمو ہو رہے ہیں صرف ایک فوسفیٹ گروپ یہاں ہمارے پاس موجود ہو رہا ہے اور ان اورگینک فارن کی موجود کی میں ریکشن انڈیٹی پی انٹرمیڈیڈ فارمیشن آف شروعیل ای ایم پی سبسکوینڈ ڈسپلیشمنٹ آف ای 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 پی بی اسپارٹی ریمو سکسینڈ ای ای ریپیٹ کر رہا ہوں شروعیلین سے کیا ہے ایسپارٹی ریمو ہوا ہے ایٹی پی بچھے دو فوسفیٹ گروپ ریمو ہو ہوا ہے ہمارے پاس جہاں سے وارٹرلیس ہوا اور ہمارے پر بن گیا ارجینینو سکسینیٹ موو کرتے ہیں سٹیپ نمبر فور کی طرف اب یہ جو ہمارے پاس ارجینینو سکسینیٹ بنا ہے وہ کلیو ہوگا کسی مدد سے ارجینینو سکسینیٹ لائیز جہاں پہ لائیز وہاں پہ ہمیشہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے یا کلیویچ ہوتی ہے اب یہ کیسے ہوگا نائٹروجین ارجینین ریلیز او سپارٹیڈ سکیلٹن ایز ای فیومر ایٹ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وارٹر کام ایٹ کریں گے اس کی کوئشن کے طرف موو کرتے ہیں اب یہاں ایک کوئشن دیکھیں ارجینینو سکسینیٹ اب وہاں سے بننا ہے ارجینین اب لیکن یہاں پہ کیا ہوگا ڈریکٹ ہمارے پاس ایسپارٹیٹ ریموو ہونا ہے لیکن جو ایسپارٹیٹ ہے وہ ڈریکٹ ریموو نہیں ہو رہا میں نے بلو سرکل میں ایسپارٹیٹ بھی شو کیا ہوا ہے جو آپ کو ایڈ دینڈ میں ایڈ کی طرف ہی دکھایا ہوا ہے اب یہ بلو سرکل والا سپارٹیٹ وہ یہاں سے ریموو ہوگا کیسے ڈریکٹ ریموو نہیں ہوگا اب یہاں سے جب یہ ریموو ہوا وہاں ہمارے پاس کیا بننا اسی جگہ پہ جا کے اٹیچ ہو گیا پیچھے سے ایڈ ایسپارٹیٹ بان گیا اب یہاں سے فیومر ریٹ ریلیز ہوا یہ جو فیومر ریٹ آپ کو ارجین سرکل میں نظر آ رہا ہے دیکھیں اوپر ٹاپ کی طرف فیومر ریٹ پھر پھر وارٹر ایڈ کریں گے وہ بنے گا ایل میلیٹ یا میلیٹ وہاں پہ ہمارے پاس ایڈ 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 بنے گا جو کہ ٹو پنٹ فائیو ایٹی پی کے برابر ہے اب اسی میلیٹ سے بنے گا اوکزیلو ایسی ٹیٹ اوکزیلو ایسی ٹیٹ کے بعد کنورٹ ہوگا امائنو ٹرانسفریز انزائم کی مدد سے بنے گا ایسپارٹی مطلب یہ ہوا کہ ایسپارٹی جو ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا وہ ڈریکٹ ریلیز نہیں ہوا پہلے فیومر ایڈ بنا پھر فیومر ایڈ سے فردر پروسس کے طرح کیا بنا ایسپارٹی ریلیز ہوا جو بلو سرکل میں ہے وہ پور اگر پور اگر پیانسی ریموو ہو جائے گا ہم نے جو وارٹر ایڈ کیا ہے وہ بلو سرکل کے ساتھ جس کے بلو سرکل والا کمپاؤنڈ جو این کے ساتھ اٹیچ ہے اب اس این کے ساتھ وارٹر کے دو ہیڈروجین اٹائز ہو جائیں گے یہاں بن جائے گا این ایچ ٹو پوزیٹیو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ارچینین in each case of فیومر ایڈ is formed as by product فیومر ایڈ بائی پروڈکٹ بھی بن رہا ہے انٹر میڈیٹ پروڈکٹ بھی بن رہا ہے یہ نور ٹرانسپورٹر بائی مائٹو کانٹر so this required the presence of cytosolic فیومر ایڈ فیومر ایڈ فیومر ایڈ سے ہی مائٹ بن رہا ہے ہمارے پاس اب نیکسٹ اور لاسٹ ایپ کے طرف موف کرتے ہیں ہمارے پاس میں دیکھیں پچھلے سٹیم میں ہمارے پاس کیا بن گیا ارچینین بن گیا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس لاسٹ ایپ میں کیا بنا ارچینین اور سفکسینیٹ سے ارچینین اب اس ٹیم میں کیا ہوا اسی ارچینین سے اورنیتھین بنے گا total procedure کو clear کیا ہوا ہے کیسے اب اس میں کیا کیا water کو ایڈ کیا وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ جو گرین سرکل میں نظر آ رہا ہے سی این ایس ٹو این ایس ٹو وارٹر میں ہے دو ہائیڈروجن ایک آکسیجن اب اس سی کے ساتھ آکسیجن اٹیچ ہوگا اور دیکھیں یوریا ساتھ ریلیز ہو گیا اس کے باقی دو ہائیڈروجن ہے وہ ساتھ بلو سرکل میں موجود این ایس ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے وہ بن جائے گا این ایس ٹری پوزیٹیو جو کہ آپ کو اورنیتین کے ٹاپ کاربن کے ساتھ نظر آ رہا ہے اب یہ ہو رہی ہے ہائیڈرولیٹک کلیویج اس کا مطبی ہے کہ کلیویج بھی رکھیں دی پریزنس آف وارٹر لیور ارجینیز انزائم ہوتا ہے ای ایجیز اس کی ہلپ سے ہی ہمارے پاس یہ ریکشن کے لیے ہو رہا ہوتا ہے اب لائسین ہے پروٹین انہیبیٹرز ہوتے ہیں اب یہ سارا ریکشن جو ہے انہارگینک آئنس کون سا یہ کوبار پوزیٹیو ہے مینگنیز ہیں ان کے مدد سے ہمارے پاس یہ ریکشن ہوتا ہے اور انفرشن ریکشن ہے موکر کرتے ہیں ان کا لنک کیا ہے یہاں تک ہمارے پاس کمپریٹ ہوگا ہم نے اورنیتین سے سٹارٹ لئے تھا اب یہاں ہمارے پاس اورنیتین بن چکا ہے اب اورنیتین ساکر سٹارٹ کرتے ہیں نیکس کیا ہوتا ہے اس کا لنک کیا ہے یوریا کے ساتھ فیہ میریٹ جو اسیائیڈ میں بنتا ہے وہ ٹی سی اے سائیکل کے اندر بھی بنتا ہے پہلی دونوں میں سیمیلارٹی کے ایک پروڈک جو ہے وہ دونوں کے اندر بن رہی ہے ایسوارٹیٹ جو کہ مائٹرو کونٹرین میں بنتا ہے وہ ٹرانسومائنیشن کے ذریعے سے وہ اکزیلو ایسیٹیٹ اور گلوٹامیٹ جو کہ سیٹوسول میں جاتے ہیں ادھر بھی سرف کرتا ہے ایسا نائٹروجن ڈونر دونوں پاتھوے کے درمیان ایک لنک کے طور پر بھی کام کرتا ہے اب اس کی ریگولیشن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوورٹس ریگولیشن انزائم لیول چینج اپ انزائم لیول چینج ہو رہے ہیں پروٹین کونٹینٹ آف ڈائیٹ کے ساتھ ہم پروٹین زیادہ لیتے ہیں ہمارے پاس یوریا کی ایکسریشن زیادہ ہوتی ہے ہے ہمارے پاس امونیا ایکسریشن زیادہ ہوتی ہے سالویشن بھوک لگ رہی ہے ہمیں یوریا سیکل ایلیویٹیٹ جتنی بھوک لگی اتنے پروٹین ڈائیٹ زیادہ لیں گے اتنے یوریا سیکل کے ورکنگ بھی سٹرانگ ہوگی تیز ہوگی ہمارے پاس انکریز ریٹ آف پروٹین کیٹا بولیزم اس کی بریک ڈاؤن ہوگی ہمارے پاس یوریا کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اتنی ایکسریشن بھی زیادہ ہوگی فائنر گلوشن میں کیا میجورٹی جو وہ اسے زیادہ ہو سکی اس کے ذریعے پوزیٹیو فیکٹر این ایسی ٹائل گلوٹا میڈ اس کو این ای جی کا نام دیتے ہیں ارزینین ایکٹیویٹ این ای ای جی سنتھیز جو کس کو بریک ڈاؤن کرے گا ہمارے پاس جورٹ ریکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بائی ریکشن بتایا جا رہا ہے آپ کو ایسی ٹائل کو انزام ای ملتا ہے گلوٹا میڈ کے ساتھ این ایسی ٹائل گلوٹا میڈ سنتھیز انزائم آتا ہے بن جاتا ہے این ای جی این ای سی ٹائل گلوٹا میڈ میں تو اوبرال لیکشن دیکھیں امونیا مہا رہا ہے بائی کربونیٹ آئین آ رہا ہے اور کاربومائل فوسفیڈ اس کو ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں جب پہلا پہلا ریکشن تھا یوریا سائیکل کا یہ وہ ریکشن ہے اس میں کہا تھا ہم نے ایک امونیا اور کاربونیک سائیڈ آتا ہے کاربومائل فوسفیڈ بنتا ہے ساتھ میں فوسفیڈ کرو پاتا ہے وہ یہ ایکشن آلیڈی پہلے سٹیپ میں ایکسپلین کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ انرجیٹکس کیا ہے ہمارے پاس انرجی کتنی بن رہی ہے ایکشن اوبرال کیسے ہے اور اس ایکشن کو سمرائز کریں تو ابھی جانے پیچھے کے ریکشن پڑھا ہے اس میں دیکھیں امونیا اور کاربونیک سائر اسپارٹیڈ یہ تین چیزیں مل رہی ہیں یں بن کیا رہا ہے یوریا اور فیومرائڈ فیومرائڈ پہلے بتا چکے ہیں کہ بائی پرودک بھی کام آئے گا اب یہاں پہ دو پہلے دریکشن میں یوز ہوئے ہیں دوسرا ایٹی پی تھرڈریکشن میں یوز ہوئے ہیں اس میں دو فوسفیڈ نکلے ہیں مددہ ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے وہاں دو ایٹی پی پہلے میں اور دو فوسفیٹ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ایٹی پی یہاں پہ یوسی حکم ہمارے پاس ٹوٹل چار ایٹی پی یوز ہو گئے ہیں چار فوسفیٹ بانڈ کو بریک کرنے میں لیکن ہمارے پاس چوتھا سٹیپ تھا اس میں ہمارے پاس کیا بننا بنیلیٹ آکسیڈائز واؤزیلوی سٹیٹ میں اس میں این ایڈی پی ایچ بنا تھا ہم نے سٹیپ نمبر فور میں دیکھا تھا اس میں کیا ہو رہا تھا کہ جب فیومریٹ کنورٹ ہو رہا تھا اسپارٹیٹ کے اندر اس میں ایک این ایڈی ہمارے پاس بنے ہیں اپٹین ہوئے ہیں چار یوٹیلائز ہوئے ہیں تو اوورال دیکھا ہے تو ہمارے پاس صرف ون پنٹ فائی ایٹی پی پورے ریاکشن میں کنزیوم ہوئے ہیں یوری سیکل جو ہے وہ انٹر لنکٹ ہے کس کے ساتھ ٹی سی سیکل کے ساتھ نام جاتے ہیں یوریہ بائی سیکل کا بھی ٹوٹل آپ کے پاس ساری باتیں سلائیڈ میں موجود ہیں اب یوریہ کی ساتھ ڈس آرڈر کونس ہو سکتے ہیں موسیلی جو یوریہ سیکل اگر پروپرلی کریڈ آوٹ نہ ہو بارڈی میں نہ ہو تو اس کی بات جو ریاکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کونس ہو سکتا ہے یوریہ سیکل کوئے ہائپر امونیا مین فنکشن کونس ہے ریموف امونیا اس کو ریموف کرتا ہے اگر ڈس انفیکشن ہو پروپر نہ ہو کنورزن امونیا کے یوریہ میں نہ ہو رہی ہو تو ظاہر ہے بارڈی میں امونیا زیادہ ہو جائے گا جب زیادہ ہوگا تو اس کا نام دیں گے ہائپر امونیا یا امونیا انٹاکسکیشن کا اب ہائپر امونیا میں کیا ہوتا ہے اس کے آپ کو ایزی لیا پتہ لگنا شروع جائے گا آپ کو پیاہ زیادہ لگے گی اس کے کچھ سیمٹمز ہیں نا انہیریٹیڈ ڈیسورڈر یوریا سائیکل انزائیمز اب مسلی فیمیرل اس کو ہائپر امونیم بھی کہتے ہیں ہائپر امونیم یا بھی کہتے ہیں لیور مسلی کام ٹیک نکرتا ہے اس میں ڈیسی سویر رینل ڈیسیز ہونا شروع جاتی ہے اس کے ٹائپ سینڈ ڈیفرنٹ سیمٹمز آپ کو کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈی ہیڈریشن ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے انکریز ڈیسپیریشن آپ کو سانسٹر جاتا ہے اس میں ریڈیوز مسل سٹریندھ ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ سیمٹمز ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے باڈی میں یوریا سیکل پروپلے فارم نہیں ہو رہا اور آپ باڈی میں امونیا کی کنزلیشن زیادہ ہو رہی ہے اب امونیا بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے انکریز جو ہوتا ہے وہ گلوٹامیڈ بناتا ہے بناتا ہے زیادہ یوز ہوگا اس کی کم ہو جائے گا سیکس سیکل ہونے بناتا ہے اس کا دیکھر خوبہ ہونا ج lions کی نہیں کی پروڈکشن کم ہونا شروع گئی instant کی کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہوگی تو ہماری بارٹی کے سارے رییکشنھ اسی سی اللہ ڈاؤن complicado کریں گے ہماری بارٹی پروپرلے ورکنگ نہیں کر سکے گی اب آمونیا کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا کلوٹامیٹ کچھ اور ڈیس ایڈرم نے دیا ہوئے یہاں پہ ہائپر امونیا ون ہوسکتا ہے امونیا سکتا ہے سٹولینیمیا ہو سکتا ہے ارزینیمیا ہو سکتا ہے کچھ ڈیس آرڈرز ہیں انزائمز بھی دیا ہوئے ہیں اور ان کی پروڈکس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اب ہمارے پاس ایڈ دن سب سے مشہور ریفرنس بہت ہمارے پاکستان نے بہت فیمس ہے ستیانہ رائن بک اب ستیانہ رائن بک چکر پچھوک بھی ما شعب بہت فیوریٹ ہے تو اس میں سے مجھ سے سارا ٹوپک اٹھایا گیا ہے اور ساتھ میں دوسری بک ہے وہ ڈی ایم کی بک ہے ستیانہ رائن اور ڈی ایم ان دونوں میں سے ہمارے پاس لیکچر پر لیا گیا ہے اب کوئی بھی کوئی سطلب سے کمنٹ سیکسن سے پوچھ سکتے ہیں جم سطلب اسے انشاءاللہ آپ کو انصر بھی دیا جائے گا وہاں پہ اللہ حافظ